اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب خیرے سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے اپنے دھیر سارا خیار رکھیں اور دعا میں سب کو یاد رکھیں تو جی آج میں آپ کو سب بڑے کوئی مزے کی علسے کی پنیو کی ریسپی شیئر کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کو آپ کو بنانے کے لیے میرے ساتھ میرے کھچن میں چلنا بڑے گا اور ہم جو ہرنس کو ملکے بناتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے تو چلیں پھر تو اس کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے چار مغز لے لیا ہے ایک کپ کے قریب وہ لے لیا ہے ڈرائی فروٹ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جتنی کونٹیٹی میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں اور کون کون سا ڈرائی فروٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جیسے اس میں میں نے کاجو ڈالنے ہیں بادام ہے پستا ہے اکھروٹ ہے پیکنز ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اور بھی جو بھی ڈالنا ہوں آپ ڈالنے ٹھیک ہے علسی لے لیں گے ملویٹ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ریگولر آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے کوکنٹ لے لی اس کو بھی میں گرینڈ کر لوں گی اور یہ ون کپ کے قریب میں نے لے لی اور یہ ریف فروٹ ہے جو سارا میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے بہت فائن جو انا اس کا پاودر نہیں بنانا تو چاپر میں ڈال کے اس کو چاپ کیجئے گا گھوڑ میں نے لے لیا دو پاؤنڈ کے قریب جو انا اس کا میں شیرہ نکال ہوں گی الادہ سے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں جو ہم اسے السی کی پنیوں میں چاہیے ہوں گی تو اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پہلے میں لے لوں گی گھوڑ اس میں میں تین کپ کے قریب پانی ڈال کے اس کا میں نے شیرہ سے بنانا ہے کہ گھوڑ میلٹ ہو جائے گا اور جو ہم اس کا شیرہ بن جائے گا کچھ لوگ اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں پہ گھوڑ کا ایک اپنا ٹیسٹ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ترہا زیادہ ہیلڈی بھی ہے بنیسپت شگر ریگولر شگر سے بھی ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں السی السی کے جو ہنا ماشاءاللہ بہت ہی فائدے ہیں تو اس کو ہم ہلکی آنچ پہ اس کو بھونتے رہیں گے اور جو ہنا جب اس کی آوازیں ہمیں آنا ہیں شروع ہو جینا پھٹنے کی پھر ہم نے جو ہنا اس کو چھوڑنا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو لو فلیم پہ آپ نے ہلکا ہلکا سا چمچ مارتے رہنا ہے اور جو ہنا اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے ہم جو ہنا اس کو گرینڈ کرنے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیسے ہمار جو ہنا اسی جو ہنا یہ بہو رہی ہے کھٹ رہیا دیکھیں ہم آپ کو آوازیں آ رہی ہیں یہ جو ہنا ہماری لسی جو ہنا بن گئے ٹھیک ہے اب میں اس کو نکال لوں گے لیدہ سے اور جو ہنا اس کو منہ گرینڈ کرنا ہے تو اب لے لی میں نے آٹا آٹا میں اس میں ڈا رہی ہیں تین کپ چار کپ میں نے لسی لی تھی تین کپ میں نے اس میں لے لیا تھا آٹا آٹا آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اس میں کتنا ڈالنے ٹھیک ہے آپ جتنا اس میں آٹا ڈالیں گے اتنا آپ کی پنی جو ہنا سخت بنیں گے اگر آپ تھوڑا آٹا ڈالیں گے تو آپ کی جو پنی ہے وہ سوفٹ بنیں گے ٹھیک ہے آٹا ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو ہماری پنی ہے نا وہ اس کا ایک ٹیکسچر بنا رہے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہنا سخت پسند کرتے ہیں پنی اور کچھ ہوتی ہیں سوفٹ پنی پسند کرتے ہیں تو وہ سوفٹ بھی نہیں ہوگی تو آپ دو کپ آٹا ڈالیں ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے تھوڑی ہارٹ سی بناوں گی میں اتنی ہارٹ بھی نہیں ہوگی اور اتنی سوفٹ بھی نہیں ہوگی تو نارمل ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے چار کپ السی اور تین کپ آٹا بہت ہے تو بس ہلکی سی جو ہنا جو تھنڈی ہو جائے نا جب السی تب بھی آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ تھنڈی کو گرینڈ کریں گے اس کی خوشبو آ جائے اور اس کا ہلکا سا کلر چینج پھر آپ نے اس میں ڈال دینا اپنا دیسی گھی دیسی گھی بھی آپ نے دل کھول کے ڈالنا ہے یہ وہ ریسیپی ہے جس میں آپ نے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی نہ ڈرائی فروٹ میں کنجوسی کرنی ہے نہ ہی تو آپ نے اس میں دیسی گھی میں کنجوسی کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا مزہ ہی تب ہے کہ آپ اس میں اچھا سا ڈالیں ہو اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں ہو دیسی گھی اس میں اچھا سا ڈالتا ہے کیونکہ آپ اس میں گھی جتنا بھی ڈالیں گے کم اس لئے بن جائے گا ایک تو آٹے میں پکے گا پھر اس کے بعد جب آپ اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے تو جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی ابزورف کرتے ہیں آئل ٹھیک ہے گھی تو گھی آپ نے اس میں اچھا سا ڈالنا ہے انجوسی سے نہیں آپ نے ڈالنا فائدہ اس کا ہے نقصان نہیں ہے تو آپ ڈالڈا یوز کر رہے ہیں وہ تو چلیں پھر آپ کہیں کہ ہم تھوڑا کم بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں پر جب آپ اتنی اچھی اس میں ہیلڈی چیزیں ڈال رہے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا دل کھول کے ڈالیں تو یہ دیکھئی جاتے کہ ہمارا کلر کتنا اچھا سا آگیا ہے گھی میں اچھا سا میں نے اس کو بھون لیا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں بابلز آگئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آٹا جو اچھے سے بھون آگیا ہے اب میں اس میں اپنے آئٹ کرلوں گی السی جو میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لی تھی دیکھیں ماشاں یہ جی دیکھیں اب دیکھیں میں نے اس میں السی ڈال لیا اور ہمارا جو رہاں گھی وہ جو ہوگی نا وہ ختم ہوگئے ٹھیک ہے اب اس ٹیپ میں آکے میں اس میں اور گھی ڈالوں گی ایک دم آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالتے جائیں جتنی آپ کو ضرورت لگیں ٹھیک ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے السی آپ اس کو خالی پیٹ بھی ویسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ پنیاں نہیں بناتے ہیں پنیاں ایک تو یہ کہ چلو سردیاں ہوتی ہیں اس میں بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ روز کی ایک کھا لیتے ہیں جو صبح ناشتے میں کھا لیں یا رات میں آپ مطلب کھا لیں دودھ کے ساتھ تو اس کا جو ہے نا اپنے ہی مزا آتا ہے لسی کی پنیوں کا اس میں ڈرائی فروڈ ڈالیں لسی ہے گوڑ ہے گوڑ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے شگر میں ڈالیے گا وہ میں آپ کو اس لیے بھی نہیں کروں گی کیوں شگر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو گوڑ کا ہوتا نا وہ لسی کی پنیوں میں بہت مزا کرتا ہے تو اس میں ہم جو نا گوڑ ڈالیں دیکھیں بچوں کو بھی دیں تو کیونکہ جو نا یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے آج کل بچے جو نا ہرکت آئی پیڈز اور فونوں پر اس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ جو نا ایک طرح سے ان کے لیے اچھی ہے اگر آپ اس کو کوئی اچھی سی شیف بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بچوں کو کھلانی آپ نے تو اس میں کوئی اچھی سی شیف اگر آپ دیکھیں تو آپ بچوں کو بھی یہ نا اس کو دے سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جی دیکھیں ہماری اس میں لسی بھی بھونی جا رہی ہے دیکھیں میں نے اور گھی ڈالا ہے اب جو نا ہمارا گھی اتنا انہف ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گوڈ فیٹ ہے اس میں کوئی ایکسٹرا جو نا بیٹ کیلسٹرول نہیں ہے گوڈ ہے اس میں کیلسٹرول بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو ایک اگر آپ روز کی کھائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے جی تو یہ دیکھیں جی میں کونٹیٹی میرے گھر میں جو نا زیادہ بنتے ہیں کیونکہ مجھے سب کو یہاں دینی ہوتی اپنی فیملی میں تو اس لئے میں بہت بڑے جو نا آپ کو جیسے نظر آ رہے ہیں لگن اس میں میں بنا رہی ہوں تو یہ تقریباً میری بن جائیں گی اس سے دو سے تقریباً آپ کیلنٹ ہائیسو کی بیچ میں جو نا میری السی کی پنیا ریٹی ہوں گی یہ تو دیکھیں خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور جو ہماری السی اور جو آٹا ہے وہ بھی اچھے سے بھونا گیا ہے اور گھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر نظر آ رہا ہے یہ ہلکیاں آج پہ جو نا آپ نے اس کو تھوڑا صبر اور تحمل کر کے جو آپ نے یہ جو السی اور آٹے کو بھوننا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو نا فلیم اپنا آستہ ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس ٹیپ میں اس میں ڈال دیں گے اپنا گھڑ کا شیرہ جو ہم نے ریڈی کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ نے سٹینر سے سٹین کرنا ہے کیونکہ جب گھڑ کا شیرہ جب پکاتے ہیں نا تیک نیچے ایک وہ بیٹ جاتی ہے اس کی ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اس میں ہوتی ہے اے ریت ہو یا کوئی بھی کرک ہو یا کچھ ایسا ہو تو وہ نیچے بیٹ جاتے ٹھیک ہے وہ پھر ہماری ہی ہوگا کہ پنیوں سے خراب نہیں ہوں گے کہ وہ موہ میں آئے گی تو وہ پھر ہمارا ہوت جگہ مزہ نہیں اچھا رہے گا تو اس کو پونکے ڈالیں کہ جو نیچے والا جو نا وہ آپ کا اس میں ہماری پنیوں میں نہیں جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا اس میں شیرہ بھی ڈال گیا ہوتی اچھی خوشبو آ رہی ہے گڑکی اور السی کی ملکے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو جی اب یہ ہم نے ڈال دینے ہیں ڈریف فروٹ یہ دیکھیں جی ڈریف فروٹ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہم نے ڈال لیں تو آپ کی اپنی مرضی آپ ڈریف فروٹ اگر کم پسند کرتے ہیں کم بھی پسند کر لیں اور اگر زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے میں بنا رہی ہوں زیادہ کونٹیٹی میں ڈریف فروٹ آ رہی ہیں تو ایسے بھی صحیح ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگ بناتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ ڈریف فروٹ کم ہوتا ہے کچھ السی زیادہ پسند کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا آپ وہ آٹا آٹا صحیح کھا رہے ہیں تو ڈریف فروٹ میں اس کا اچھا ایک ٹیسٹ آتا ہے ڈریف فروٹ تھوڑے کر آپ زیادہ ڈال دیں تو اب میند کا کام شروع ہو گیا کیونکہ ہمارا گھڑ ڈریف فروٹ ڈالنے سے ہمارا شیرہ تھا وہ بھی ڈریف فروٹ گھی بھی ڈریف فروٹ اور ال سی گھی گھوڑ جیسا بچے سے جو نا آپ سے مکس ہو جائے تو میں جو نا چم میں تھوڑا دوسرا لے لیتی ہوں جس سے جو نا اچھے سے میں اس کو مکس کر سکتی ہوں دیکھیں ماشا اللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جانا ال سی کی پینیوں کی ریسی بھی کیسی لگی اور شیئر کیجئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے میں ہر نئی ویڈیو کا جو نا نوٹفکیشن ملتا رہے تو یہ دیکھیں جی ہماری پینیوں کا جو ہو گیا نا جو اس کا کیا کہہ سکتا ہے مسالہ کہہ سکتا ہے ہم جی جو ہم نے بنا لیا نا پرانے جو لوگ ہوتا ہوں وہ اس کو کیا کہتے ہیں کشتہ جی تو یہ جو ہو گیا ہمارا جی اصل میں جو کشتہ آپ کہہ سکتے نا صحیح ہیلڈی ایک آپ اگر روز کی بھی کھا لیں نا تو صحیح آپ کو انرجیس ہی مل جائے گی دودھ کے ساتھ لیں تو بڑے مزا آئے گا تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا اپنا گھی ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا جو آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا اپنا ہی گھی ہے جو اس کے اندر سے جو نا نکل رہا ہے ٹھیک ہے میں اکسرا اس میں اپنے ہاتھوں پر لگا کے نہیں کر رہی تو یہ دیکھیں جی ہماری ماشاءاللہ ساری جو نا اس کی پنیاں ریڈی ہو گئی ہیں آپ نے بس اتنا گرم اس کو رکھ کے بنائے گا کہ جتنا آپ کا جو نا ہاتھ اس کو برداشت کر سکے ٹھیک ہے اگر بہت سخت کو بنائیں گے اگر بہت تھنڈی کرنے پر بنائیں گے نا تو وہ پھر آپ کی ایک تو شیپ بھی اچھی نہیں آئے گی اور وہ جھوڑیں گی بیوستان سے نہیں بس ہلکا سا نیم نیم سا ہو تو پھر آپ جو نا اس کو بنانا شروع کریں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری پنیاں کی ریڈی ہے تقیبن میری دو سے ڈھائی سو پنیاں بن رہی ہیں تو جو کہ میں آپ کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری پنیاں کی ریڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھی اکھلائیے گا اپنی فیملی کو بھی اکھلائیں اور سب کو بھی دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اسی کے ساتھ میں لے لیتی ہوئی اجازت پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بھی خیار رکھیں اور دعا میں سب کو یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی